یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا اور یقینا یہ ایک بہت برا گمان تھا زلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجبیز تیہ ہوئی اللہ تعالیٰ آیت نو میں فرماتے ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا ایسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اس کے بعد تم نیک ہو جانا مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو اس پر بڑے بھائی یہودہ نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے دیکھئے کیسی سوچ ہے پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا کیا اس کی توبہ قبول ہوگی علماء فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالی رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے اس لئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آلے تو کیا ہوگا یہ بات نہائیت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے اللہ تعالی آیت نمبر دس میں فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کونے کی تہہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو یہودہ نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں اموقی نام کا کونہ ہے اسے اس میں ڈال دو کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو سب نے اس بات سے اتفاق کیا اب اپنے باپ کے پاس گئے باپ سے انہوں نے جو کہا آیت گیارہ اور بارہ میں آتا ہے انہوں نے کہا اببا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اس کا ذکر موجود ہے یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم میں ہی ہوئے وہاں بھیڑیے کسرت سے تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے بیٹوں کے بار بار اسرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضا مند ہو گئے اللہ تعالی آیت پندرہ میں فرماتے ہیں پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر تھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کونے کی تہہ میں پھینگ دیں ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا برا بھلا کہا اور ایسا کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے درپے تھے آخر کار کونے کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کونے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کونے میں ایک پتھر پر گرے یعنی پانی میں نہ گرے آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں بہت جلد آپ کونے سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فیل کے بارے میں بتلائیں گے اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی آیت نمبر سولہ میں آتا ہے اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے امام آمش قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک عورت آئی اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا وہ بہت شدت سے رو رہی تھی آمش بولے آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے قاضی شرح فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے پس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی اللہ تعالی اس کا ذکر آیت سترہ میں فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ اببا جی ہم تو آپس میں دور میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں سو انہوں نے یہ بات بتائی لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موڑ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری زبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیس پر اس کا خون مل لیا اور خون میں لطپت قمیس یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آیا جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیس کو کچھ نہیں کہا تمہاری عقل کہاں ہے اس بات کا ذکر آیت اٹھارہ میں ہے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے ادھر دوسری طرف کیا ہوا آیت انیس میں اللہ فرماتے ہیں اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کوئے کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا وہ کوئے تک پہنچا اس نے کوئے میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا مارے خوشی کہ وہ پکار اٹھا یہاں ایک لڑکا ہے اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے موسیقی 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 موسیقی